کسی بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بنائے جو اس کے دور کی سب سے بہترین ہنر مندانہ اثر کے طور پر باقی رہے پینٹر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائق ہوں چونکہ اصلی فرشتے کو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا اسی لیے ایک بہت خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈھونڈنے کے بعد اس کی تصویر بنائی جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا اور اس کے فن کی داد دی اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکے جو ایک حقیقی شیطانی شہرے کا مالک ہو ملک کی مختلف جیلوں میں موجود مجرموں کو دیکھا لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے تھے اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھی تلاش کرتے کرتے سالوں گزر گئے لیکن اسے کوئی نہ ملا چالیس سال بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اس کی عمر کے آخری ایام ہیں تو اس نے پینٹر کو بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام پائے پینٹر نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی اور آخر کار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی ایک مست بدصورت اور کریحل منظر مجرم اپنے لمبے لمبے گندے بالوں سمیت کسی مخروبہ میں کھڑا تھا اس کے پاس جا کر درخواست کی کہ دھیر سارے پیسوں کے بدلے میں وہ اسے اس بات کی اجازت دے تاکہ وہ بطور شیطان اس کی تصویر بنا سکے اس نے پینٹر کی بات قبول کی تصویر بنانے کے وقت پینٹر نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے جب پینٹر نے یہ بات جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا میں وہی معصوم بچہ ہوں چالیس سال پہلے جس کے تم نے فرشتے والی تصویر بنائی تھی میرے اعمال نے مجھے شیطان بنا دیا اپنی معصومیت کی حفاظت کیجئے اور اپنے اعمال سوچ سمجھ کر انجام دیجئے فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا ہمارے اپنے اختیار میں ہیں